موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عریف شیخ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حیدرباد نیوز کا خصوصی لائف پرگرام بنا حسن بیان عریف شیخ کے ساتھ سامین اکرام ہم اس حسن بیان سیگمنٹ میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس کے بعد سامین میں بتاتا چلوں اس کو سمرائز بے میں کہ ہم اس کے اندر عدیب لے کر آتے ہیں دانشور لے کر آتے ہیں اور جو ایسے لوگ جو اس فیلڈ سے منسلک ہوتے ہیں جو لوگ آپ سمجھتے ہیں جن لوگوں کو آپ سننا چاہتے ہیں جن لوگوں کے شیروں کو آپ سننے کے بعد پڑھنے کے بعد ایک تسکین محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کا آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں سامین اکرام آج ایسی ایک شخصیت موجود ہے جو مقرر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مطالع مقرر کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا جتنا وہ عدیبوں کی دانشوروں کی شاعروں کی جتنی بھی لکھت ہوتی ہے ان کو اپنے اندر سمونے کی حمد طاقت رکھتا ہے اور وہ پھر اس کے بعد اسے بیان کرنے کی وہ جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں ایک منفرد کردار ادا کرتا ہے سامین اکرام امارسہ شہر حدراباد کا ایک ایسا ہی فقر جن کا تعلق تو سکر سے ہے اور سکر میں پیدا ہونے والا ایک ایسا نوجوان کہ جب سکر کی زمین سے نکلا اور حدراباد کا علمبردار بنا جب حدراباد میں آ کر اس نے تقریری مقابلوں میں اپنے فن خطابت کے جوروں سے دنیا کو روشناس کرنے کی کوشش کی ہمارے ساتھ ایسی ایک شخصیت موجود ہے کہ جب ای آر آئی پہ گئے وہاں پر بھی ہیومرس سپیچ ہو یا بھی سیریس سپیچ ہو اس کے علاوہ اگر آل پاکستان کی بات کی جائے تو دو بار آل پاکستان جیت چکے ہیں اور پھر اگر کسی ڈیویڈنگ سوسائیٹی سے ان کا لنک دیا جائے تو چیئرمن ہے پرواز شاہین ڈیویڈنگ سرگٹ کے اور اس کے علاوہ جہانی علمویش سے ان کا تعلق ہے سامنے کرام میرے ساتھ موجود ہے انصب قریشی صاحب اسلام علیکم سلام سامنے کرام انصب چونکہ ہماری ایک انڈسٹیننگ بہت اچھی ہے تو جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں تو اس وقت اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے یا بولنے میں کیونکہ اس وقت ہم لائیو ہیں اور اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے ہم لوگوں سے تو معاف کر دیا گا کیونکہ یہ سمجھنے کے ایک ایسا ہی بانڈ ہے جو ہم لوگوں کو جوڑے رکھتا ہے جو تکریر کے لوگوں کو جو مقرر ہیں ان کو آپس میں کنیک کرنے کے لیے بہت زبردست کے بل کا کردار ادا کرتا ہے ورنہ پھر ہم ایک دوسرے کی کارٹ میں ہی پوری ہو جائیں گے اگر ہماری دوستی نہیں ہوگی سامینہ کہنا ہوں ہمارے ساتھ انسب موجود ہیں انسب سکھر سے آپ کا تعلق ہے اور آپ جو ہے وہ پھر اس کے بعد سکھر سے پرورش پانے کے بعد عویدرباد آئے تو وہ سفر کیسا تھا آپ نے سکھر میں بھی کیا ڈیویٹنگ سٹارٹ کی تھی یا کیا وہ سارے چیزیں تھی سامین جاننا چاہیں گے بہت شکریہ عریف آپ نے کافی تمہید باندھی میرے لیے سکھر سے ہی ڈیویٹنگ سرکٹ میں ہم نے جوائننگ کر لی تھی اور تقریباً نائنٹ کلاس میں پہلی مرتبہ تقریر کی میں نے آل سکھر مقابلہ تھا اس میں ہم لوگ گئے اور الحمدللہ وہاں سے جو کامیابی کا سفر شروع ہوا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ سکھر کا آخری مقابلہ تھا اور اس میں آل سکھر کا جو ٹائٹن میرے نام ہوا اس کے بعد پھر ہم ہیدراباد کے جانب موو ہوئے ہیدراباد آئے ہیدراباد میں جب میں پہنچا تقریباً دوہزار سولہ کی بات ہے تو کافی بڑے نامور مقررین ہیدراباد میں پایا جاتے تھے اس وقت اور انہوں نے جو ہے وہ مطلب ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک بہت اہم چیز تھی اور اتفاق ایسا ہوا کہ ہیدراباد آتے ہی پہلا بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملا آل ہیدراباد تھا بلکہ آل سندھ مقابلہ تھا وہ جس میں کراچی ہیدراباد اور پھر مختلف شہروں کے مقررین آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا اور بڑا مشکل مرحلہ تھا لیکن بس وہ جب انسان کو شوق ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز کر لیتا ہے پھر تو بس اس شوق نے انسان مجھے جو ہے وہ آگے بڑھاتا رہا وہ شوق اور اسی شوق کی وجہ سے اس مقابلے میں کامیابی اصل کی اور پھر الحمدللہ باقی آپ نے اس طرح بتایا دو مرتبہ آل پاکستان جیتے ہیدراباد کو رپیزنٹ کیا اے آر وائے پہ جی ٹی وی پہ جیو ٹی وی پہ اور مختلف ٹی وی چینلز پہ تو بس یہ ایک بچپن سے شوق تھا جو ابھی دیکھ الحمدللہ جاری ہو ساری ہے اور بس خدا سے یہی دعا ہے کہ یہی عمت یہی جرد ہمیں ملی رہا ہے اور اس طرح ہم کام کرتے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ انسان ایک ایک میرا سوال چونکہ ہم ہیدراباد کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں ہم ہیدراباد کے ٹیلنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اپورچنیٹیز کو بہت زیادہ کل کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنی اپورچنیٹیز کو اویل نہیں کرتے فقط ہیدراباد کے بچوں کے لیے ہیدراباد کا جو ینگ ٹیلنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہیدراباد میں اگر دیکھا جائے تو آپ ہے شہباز ہے یہ لوگ دونوں جو ہے وہ سامین اکرام میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز بھی بہت زبردست کام کر رہا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ یا تو شہباز ہوں ورنہ پھر کوئی ایسا مقرر ہمارے سے ضرور موجود ہو کہ جو ان فن خلابت پر انداز بیان پر یا اس نے بیان پر یہ بات کرنے کی حمد رکھیں اور میں یہاں پر ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حدراباد کی ڈیبیٹ سرکٹ جو ہے چونکہ ہم لوگ حدراباد سے تعلق رکھتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ حدراباد کے مقرروں کو بہت کم تر سمجھا جاتا ہے جس کے باعث ہم لوگ بہت مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر حدراباد کو رپریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف جگہوں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارا تعلق کسی یونیورسٹی کے بغیر ہم لوگ صرف حدراباد لکھوا دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق حدراباد سے ہے ہم لوگ رپریزنٹ کرنے کی حتم کوشش کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ حدراباد کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی یا ڈیبیٹنگ سرکٹ کی تباہ حالی ہے یا نہیں ہے اور اگر تباہ حالی ہے تو وہ کس کی وجہ سے آریک بہت اچھا سوال ہے اور تباہ حالی ہے بالکل ایک وقت تھا جب حدراباد میں مایہ ناز مقررین پائے جاتے تھے لیکن شاید ان مقررین نے خود کو بادشاہ سمجھ لیا تھا کہ اگر ہم سینئر ہو گئے ہیں تو ہم ہی ہیں اب اور کوئی ہماری علاوہ نہیں ہے تو جو نیچے آنے والے نئے مقررین تھے نئے جنریشن تھی انہوں نے اس کا بہت غیرہ اثر لیا اور اس کے بعد حدراباد میں مقررین کی جو پروڈکشن تھی نا وہ روپ گئی مطلب یوں کہہ لیجئے کہ ایک بقت تھا کہ جب ہم جو ہے وہ کراچی اور پنجاب میں بھی اپنا ایک الگ میار رکھا کرتے تھے آل پاکستان کی بات ہو ٹی وی جنرلز کی بات ہو تو ہیدراباد سے ایک مقررین کی تعداد جایا کرتی تھی لیکن اب مایوس کی بات یہ ہے مایوس کن بات یہ ہے کہ ہیدراباد میں گنے چنے چار پانچ مقررین ہیں جو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو اب آگے آنا چاہتے ہیں تو ان کے جو پچھلے مقررین جنہوں نے ایسے زیادتیاں کی ہیں ان کے ساتھ کہ اب ان کا خود دل نہیں ہوتا کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں اور اس فیلڈ میں کام کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بدحالی اور جو مشکل کا سبب بنی ہے ہماری ہیدراباد کے ڈیبیٹنگ سوسائیٹی وہ ہمارے سینئر مقررین کی وجہ سے بنی ہے اور اس میں بڑے اچھے نام ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن انہوں نے جو ہے وہ کافی حد تک ہمارے ڈیبیٹنگ سرکٹ کو خراب کیا اور اب بھی جتنے مقررین ہیں ان میں ایک چیز آم ہو گئی ہے کہ انہیں لکھا لکھایا کانٹینٹ دے دیا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنا کانٹینٹ لکھنا سیکھیں جب تک ہمیں لکھنا نہیں آئے گا دیکھیں بولنا آرین کو آتا ہے خدا نے سب کو زبان دیئے لیکن جتنے لکھنے والے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے تو اب جو مقررین آرین ان کا مطلب یہ ہے ان کو لکھے لکھائی تقریر ملتی ہے وہ بول کر آجاتے ہیں اور اگر لکھنے والا نہیں ملے گا تو وہ اس اپرچونٹی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو چاہیے نئے آنے والے مقررین کو چاہیے کہ کام کریں لکھنے کے اوپر اپنی تقریر کو خود لکھیں خود کانٹینٹ بنانا سیکھیں کانٹینٹ رائٹنگ کریں تو پھر آپ اچھے مقررنٹ بن جائیں گے اور ہیدر آباد کی ڈیبیٹنگ سرکٹ کو آپ کی بہت ضرورت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا میں یہاں ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا زیادتیاں تو وہ کس حوالے سے زیادتیاں تھیں یا کیا مطلب ایک ایسا ایمپیک آپ نے مطلب سرٹن بات ہے سامعین جانا چاہیں گے کہ کیا ایک ایسی چیز آپ کہہ رہا چاہ رہے ہیں کہ جو سینئرز نے کی جس پہ آپ کا اختلاف ہے اگر آپ کا اختلاف اور اختلاف رائے رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مطلب ایک پوزیٹیو اختلاف ہوتا اور ایک نیگٹیو ہوتا ہے مطلب رکھنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں مقرر کا اگر اختلاف نہیں ہوگا تو وہ مقرر ہے ہی نہیں مخالفت اگر نہیں کر پائیں آپ تو پھر آپ مقرر ہے ہی نہیں کسی بھی زمرے میں نہیں اگر آپ کے اندر مخالفت کی وہ جراسین نہیں ہے میں یہ الفاس استعمال کروں گا تو آپ یہ بتائیے کہ کس زمرے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زیادتیاں کی دیکھیں عریب زیادتیاں اس حوالے سے ہوئیں کہ مختلف ارگنیزیشنز نے اپنے اپنے مقررین کو جمع کر دیا اپنے پاس ان کو بلوک کر دیا اپنے پاس ہی کہ اب جو ہم کہیں گے وہ آپ کو ماننا ہے اگر ہم آپ کو کسی مقابلہ ہیں بھیجتے ہیں تو آپ کو جانا ہے نہیں بھیجتے تو آپ کو نہیں جانا تو یہ مقررین کے لیے بہت بری چیز ہوتی ہے کہ کوئی بڑا مقابلہ ہے اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اب آپ میری ارگنیزیشن کے میری ٹیم کے مقرر ہیں اور آپ کو نہیں جانا تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسی نے ہمارے مقررین کو خراب کیا کیوں کہ اگر آپ چلے گئے تو پھر آپ کو برائی ملے گی پورا شہر آپ کے لیے ڈھنڈورہ پیٹر ہوتا ہے کہ بھئی آپ کیوں چلے گا آپ نے کیوں کام کر لیا ہم نے منع کیا تھا اور اگر آپ نہیں گئے تو آپ اس احزاز سے محروم رہ گئے تو میرے خیال میں کہ ہیدر آباد کو اگر زیادہ نقصان پہنچا ہے تو وہ ارگنیزیشن کی بانڈنگ کی وجہ سے پہنچا ہے کہ اگر مقررین کو وہ بانڈ کر لیتے ہیں تو وہ ان کو آگے بڑھنے کی جو چانسز ہیں وہ ان سے چھین لیتے ہیں اور یہی زیادتیاں ہمارے ہیدر آباد کے مقررین کے ساتھ خوب ہوئی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سامین اکرام یہی چلسلہ چل رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک کوئی کمنٹ کر کے اپنے سوالات نہیں دیئے تو اپنے سوالات بیجیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ہیدر آباد نیوز کے فیس بک پیچ کو بھی لائک کریں اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جو مقررین ہیں جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ اپنے سوالات کر سکیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کئی نہیں جائے گا دیکھتے رہیے حسن بیان عریب شیخ کے ساتھ ملتے ہیں ہیدر آباد نیوز کے خصوصی لائف پروگرام اس نے بیان عریب شیخ کے ساتھ سامنے کے نام ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود تھی اور ایک ایسے مقرر موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف شہر ایدرواد میں بلکہ پورے پاکستان میں اپنے لفظوں کا جال بکھیرا ہے اور اپنے لفظوں کے ہنر سے لوگوں کو آشنا کیا ہے سامنے کے نام انصب قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں انصب میں ایک اور سوال جو میرے ذہن میں ہے اس وقت لکھتے وقت یا تقریر بناتے وقت کن چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ بیسکلی ہوتا ہے مقرروں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ لکھیں کیسے ہم اس تقریر کو کس طریقے سے آپس میں کنیک کرنے کی کوشش کریں یا پھر منظر نگاری کو کس طریقے سے کنیک کریں تو کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے سوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے یا کوئی راز اگر اس راز سے پردہ اٹھانا چاہے آپ تو راز کوئی نہیں ہے بس جب انسان لکھنے بیٹھتا ہے جب خاص طور پر مقرر لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اسے متعلقہ ہونا چاہیے مطلب جس بارے میں وہ لکھ رہا ہے اس جس کا اس کو علم ہونا چاہیے اگر وہ کسی بھی واقعے کو کوٹ کر رہا ہے بل فرز مشال خان کا واقعہ ہے اس کے ظلم کا واقعہ ہے تو اسے واقعہ پتا ہونا چاہیے کہ ہوا کیا تھا کب ہوا تھا کیسے ہوا تھا اگر ہم کوئی بھی کانٹینٹ لکھنے بیٹھ جائیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم اس پر کیا لکھیں گے اپنے تین چر الفاظ گھڑیں گے اور پھر وہ بلکل بیکار چیز ہو جاتی ہے تو کانٹینٹ کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں پہلی چیزی ہے کہ اس واقعہ کا یا جس بھی موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں اس موضوع کے متعلق آپ کو علم اور فہم ہونا چاہیے پھر دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے الفاظوں کا چناؤں کیسا ہے بلفرز ہم جب اردو لکھتے ہیں تو کئی مرتبہ بہت سارتی اردو ہوں جو ہم باتوں میں بلفرز بول رہے ہوتے ہیں اس میں اور تقریر کے اردو میں بہت فرق ہوتا ہے کہ تقریر کے اندر جو ہم اردو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اردو ہوتی ہے جو کتابوں کے الفاظ ہوتے ہیں جو مصنف لکھ رہے ہوتے ہیں جو شورا کے شیروں کے الفاظ ہوتے ہیں تو ہم ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے کانٹینٹ کو جاندار بنانے کے لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ پہلے تو مطالعہ اپنا بڑا وسیع کر لیں اور دوسری بات اپنے جو اردو کا کانٹینٹ اس میں اردو کے الفاظوں کا جو چناؤ ہے وہ اتنا خوبصورت ہو اتنا حسین ہو کہ وہ آپ کے اس منظر کو آپ کے اس تقریر کو جو ہے وہ چار چام لگا دے زبردست ہے ایک اور چیز ہم لوگ میجارٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں میں ان چیزوں کا فرق بھی نہیں پتا میرے خیال سے کہ سپیچ میں ڈیکلیمیشن میں ڈیبیٹ میں کیونکہ کوشش ہی کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے یا اس چینل کے تھو یا اس میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بیان سیگمنٹ کے تھو یا اس پرگرام کے تھو ہم لوگوں کو وہ چیزیں پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں جن کی واقعی میں فقدان ہے جس میں واقعی لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہو کہ یار یہ چیزیں ہمیں نہیں پتاتی ہیں اور ہمیں پتا چل گئی اب بیسکلی ہم لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جو نایے مکرر آ رہے ہیں کہ یار اسپیچ کیسے لکھیں اگر کہیں لکھا ہوا یار ڈیکلیمیشن کمپیٹیشن ہے منصر نکاری کمپیٹیشن ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ منصر نکاری ہوگی کیسے ڈیبیٹ کے اندر میجارٹی ایسا ہوتا ہے میرا ایک 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 ایکسپیرینس تھا جس کے اندر وہ ڈیبیٹس ہیں کمپیٹیشن کے اندر وہ ڈیکلیمیشن کر کے آگئے تو یہ مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے کس طریقے سے ان تینوں چیزوں کو آپ ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں یا ان ساری چیزوں کو سیم سمجھتے ہیں یہ سارا پروسس کیا ہے جس طرح ہم اپنے تعلیمی میدان میں کوئی فیلڈ سلیک کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں علم ہوتا ہے اگر بل فرد میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میں بائیولوجی پڑھوں گا میں گمیسٹری پڑھوں گا اگر میں میتھمائٹکس لے رہا ہوں تو مجھے پتا ہے مجھے میتھمائٹکس پڑھنی ہے اسی طرح جب ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز کی طرف آتے ہیں تو ڈیبیٹ بھی ایک پورا شعبہ ہے اگر ہم اس کے بارے میں جانے دیکھیں مکرر کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا علم رکھے کہ اگر میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں تو ڈیبیٹ ہے کیا اگر میں ڈیکلیمیشن کر رہا ہوں تو ڈیکلیمیشن کیا ہے سپیچ کیا ہوتی ہے اگر مکرر کو ان تینوں چیزوں کا فرقی نہیں معلوم تو پھر مکرر کس چیز کا ہے وہ تو یہ ایک پورا شعبہ ہے اس میں بہت گہرائی ہے مطلب اگر ہم ڈیبیٹ کے فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور جو عام زندگی میں عام بندے کو نہیں معلوم ہوتی بات کرنے کا طریقہ بات کرنے کا صلیقہ آتا ہے آپ کو آپ کو جو ہے وہ اپنے آواز کا اتار چڑھاؤ کرنا آتا ہے چہرے کے فیس ایکسپریشن آپ کو بدلنے آتے ہیں تو وہ سب چیزیں ہم ڈیبیٹ کی فیلڈ میں سیکھتے ہیں تو مکررین کو چاہیے کہ جو ڈیبیٹ ہے ڈیکلیمیشن ہے یا سپیچز کو سیکھیں اس کو پڑھیں اس کے بارے مطالعہ کریں کہ یہ چیزیں ہیں کیا بل فرز ڈیبیٹ کیا چھوٹا تھا بتا دیتا ہوں میں اب ہمارے آج کس پروگرام کریں کہ ڈیبیٹ کیا ہے بحثوں مباہسے کو بسیکلی ڈیبیٹ کہتے ہیں یعنی ایک ایسا ٹاپک کہ جس پہ دو بندے بات کر رہے ہیں ہم دونوں بیٹھے ہیں میں کہہ رہا ہوں بھئی یہ جو ٹاپک ہے اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط ہے مطلب میں کہہ رہا ہوں کرسی کے چار بھائے ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھئی میرے پاس سپاس پائے ہوں والی ہے تو مطلب ہم دونوں اس پر بحث کر رہے ہیں اپنے دلائل دے رہے ہیں اس کے اوپر اگر ہم ڈیکلیمیشن کی بات کریں تو منظر نگاری کہ ہم کسی بھی ایک واقعی کا منظر کھیشتے ہیں بل فرض کربلا کا منظر تو اب آپ کا جو منظر ہے وہ ایسا ہو کہ آپ کے الفاظ میں سامنے والے کو وہ منظر دکھائی دے رہا ہو ہاں اگر کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے ان پر نیزہ اٹھایا گیا تو وہ محسوس کر رہا ہو اس چیز کو اس کو منظر نگاری کہتے ہو اور اس پیچ سمپل ہماری گفتگو ہوتی ہے جو ہم ابھی بھی کر رہے ہیں ہم اس پیچ کر رہے ہیں اور آپ اس میں بات کر رہے ہیں تو یہ ایک سمپل سی گفتگو ہے تو عام طور پر مقررین کو واقعی میں اس چیز کا علم نہیں ہوتا مقررین کو چاہیے اس بارے میں پڑھیں اس بارے میں سمجھیں اور اگر اس فیلڈ کا شوق ہے ڈیبیٹ کا تقریر کا شوق ہے تو اس شوق کو فقط ویڈیو بنانے تک اسٹیج پہ آنے تک یا ٹی وی پر جانے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس میں اپنے علم کو بڑھائیں اپنی چیزوں اپنی سرائیتوں کو نکھار لے کر آئیں کوئی ایسی نصیحت کہ کس کو پڑھنا چاہیے تقریر لکھتے وقت یا کہ واقعات چونکہ ہم لوگ جو عام طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ان واقعات کو لینے کی کوشش کریں جو حالی میں پیش آیا ہے یا ایسے کوئی واقعات جو ابھی ہو رہے ہیں جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بچی کیوں صرف راشن اور کپڑوں کا لالا جی دے کر اس کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنا کہ اسے قتل کر دیا گیا مختلف چیزیں ایسی ہیں تو یہ ایک بڑا ڈیفکل تاسک ہو جاتا ہے کہ اپنے مطالعے کو اتنا وسیع رکھا جائے اور آج کل لوگ ڈاؤن کی صورتحال بھی ہے لوگ بہت زیادہ ان چیزوں پر کام کر سکتے ہیں تو کیا وہ بنیادی چیزیں ہیں جو جن شاعروں کو پڑھنا چاہیے کیونکہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس کو سامین سننا واقعی پسند دیں گا جو مقرر سننا ہے انہیں بھی بڑا پسند آئے گا کہ کونسی ایسی چیز ہے جنہیں ہم پڑھ کر ان چیزوں کے اوپر کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں عریب اگر ہم فن خدابت کی بات کریں تو اس میں کوئی پڑھائی کا ایسا معاملہ نہیں ہے ہم چیزوں سے سیکھتے ہیں اس میں کوئی کتاب نہیں ہے کیا آپ کوئی تقریر کی یہ کتاب پڑھنی ہے اور آپ نے تقریر کرنا سیکھ لی نہیں ہم چیزوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر تقریر سے پہلے مقرر کو ایک موضوع دیا جاتا ہے اچھا وہی موضوع سمجھیں اس کا وہ سبق ہے جسے اسے پڑھنا ہے اب اس موضوع پر آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے اب وہ موضوع آپ کے حال سے ریلیٹ کرتا ہے ماضی سے مستقبل سے کس چیز پر بات ہو رہی ہے پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس موضوع میں آپ کون کون سے واقعہ شامل کر سکتے ہیں تقریر کرنے والے کا مقرر کے لیے لازمی ہے کہ اس کو حالات حاضرہ معلوم ہونے چاہیے کہ ہمارے ملک کی اس وقت کی جو سیچویشن ہے وہ کیا ہے ہمارے ملک میں جو ماضی گزرا ہے ہماری جو ماضی کی روایات ہیں وہ کیا ہے تو عریب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مطلب مقررین کو جو ہے وہ متعلق کرنا چاہیے کافی اس موضوع پر جس پہ ان کو تقریر کرنی ہے اور پھر دوسری بات انہیں شعورہ حضرات کو پڑھنا چاہیے حبیب جالب صاحب ہیں جو واقعات اور حالات کی نذاکت کو سمجھتے ہوئے شیڈ لکھا کرتے تھے اور وہ ان کے اشار آج کل کے جو دور ہیں اس سے بہت میچ ہو جاتے ہیں اس کے عراوہ ہمیں اقبال کو پڑھنا چاہیے دیکھیں جس نے اقبال کو پڑھا اور اقبال کے اشار کو سمجھ لیا وہ سمجھے وہ مقرر بن گیا مطلب وہ وہ اردو پالے گا کہ پھر اسے کوئی مشکل پیش نہیں ہے اپنی تقریر لکھنے کے لیے یا اس کو بولنے کے لیے تو مقررین کو چاہیے اقبال کو پڑھیں جالب کو پڑھیں اور اس طرح ہم آج کل کے جو نئے دور کے شورہ حدرات ہیں ان کے اشار کو پڑھیں ان کا مطالعہ کریں تو کافی ان کو بہتر رہے گا وہ کہتے ہیں نا کہ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا اور لاکھ کہتے تھے کہ ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا میں نے سیکھا نہیں پیارے بایجازت لکھنا حبیب جالد صاحب تو کمال تھے اور بڑا زبردست لکھا کرتے تھے سامینی کرام ایک سوال میرے ذہنوں میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ملنا بہت ضروری ہے اور جس وقت ابھی حالتظار ہے لاک ڈاؤن ہے اور مختلف ایسی چیزیں ہیں کہ بہت زیادہ ہم نے کمپائل کر دیا ہے گھروں میں محصور ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں ہم کے ڈسکس کرنا واقعی لازمی ہے کہ کیا ان کو تقریروں میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا یا پھر کوئی ایسا شوق جسے ان بعد میں تقریروں کی طرف کنورٹ کر سکیں یا پھر کوئی ایسی کوئی ایسی لکھت ہو یا کوئی ایسا کچھ ہو تو ہم سب بتائیں کہ اگر کوئی ایسی چیز یا ایسا شوق کوئی آپ کا ہو کہ جو آپ تقریروں کو یہ سمجھتے ہوں کہ تقریروں میں اور اس میں کوئی خاصہ فرق نہیں ہے میں ان دونوں کو مرج بھی کر سکتا ہوں میں ان دونوں کو ساتھ دے کر بھی چل سکتا ہوں ہاں آری بلکل ایسا ہے چونکہ لوگ ڈاؤن وغیرہ اور وقت بھی ہمیں خوب مل رہا ہے آج کل تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ موٹیویشن کی کچھ باتیں سیکھیں ان کو سنیں ان کو پڑھیں ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے موٹیویشن سپیکرز ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں اور ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بہت عددگار ثابت ہوتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آگے بڑھانے کے لیے انسان کو ایک ہوسطہ دلاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اگر آپ کو فری وقت مل رہا ہے تو تقریر کے علاوہ وہ موٹیویشن کی دنیا سے بھی جڑے رہے ہیں کچھ نہ کچھ موٹیویشنل باتیں آپ سیکھتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں جوش و جذبہ آپ کے اندر اُبھارتا ہے تو مجھے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ موٹیویشنل ٹاکس اور موٹیویشنل باتیں کوٹس موٹیویشنل وہ ضرور سنا کریں پڑھا کریں کہتے ہیں کہ ساوگل کی گھیر سے شورج کشید کر فرسودہ خیال ہوں مجھ کو جدید کر اور کر لے وہ مجھ کو دیکھ کہ اندازہ سفر اے آفتاب اپنی تماظل شدید کر اور کب تک چراغ اپنا ہوا سے بچائے گا اٹھے اور ہوا کو ایک تماظل شدید کر سامن اکرام واپس آتے ہیں کہ وفی کے بعد کئی نہیں جائے گا دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیان عریب شیخ کے ساتھ موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ کو پیٹ سے کچھ آمدید کہتے ہیں عدرباد دیوز کی خصوصی لائف پروگرام بنام حسن بیان عریب شیخ کے ساتھ میں سامن اکرام ہمارے ساتھ انصب پریشی موجود ہیں اور انصب بتا رہا تھے کہ موڈیویشنل ویڈیو سننی چاہیے بہت موڈیویشنل لیکچر سننے چاہیے تاکہ آپ ان دونوں چیزوں کو یا تقریروں کو ان سے کنیک کر سکیں یا ان سے کوئی مضبط پیغام سامنے پہنچانے کی کوشش کریں سامن اکرام انصب موجود ہیں اور اگر میں ان سے تقریر نہ سنو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی یہاں پر زائع ہو جائے گی انصب کوئی تقریر کیونکہ ابھی آپ ای آر وائے پہ بھی جیت کر آئے ہیں ای آر وائے پہ ایک اچھا مقابلہ بول کر آئے ہیں ایک سیگمنٹ بول کر آئے ہیں بہت زبادرست ایک ایکسپیڈینس ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ ایکسپیڈینس کیسا ایکسپیڈینس تھا کیونکہ ہم سٹیج پر بول رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے یہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہی یہ ایک الگ چیز ہے روڈ پر بات کریں گے روڈ پر تقریر کریں گے روڈ پر ایکس وائز اٹ کچھ کریں گے تو وہ ایک الگ چیز ہوگی تو وہاں کا کیا محول تھا کیا بولتے ہوئے ایک جھجک ہوئی یا کس طریقے سے فیس کیا کیمراز کو کیونکہ وہاں بہت سارے کیمراز ہوتے ہیں یہاں تو تین چار کیمراز ہیں لیکن وہاں پر تو بہت سارے کیمراز ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ان ساری چیزوں کو فیس کیا پہلے یہ بتا ہوں اور اس کے بعد پر تقریر سنائیے گا ہاں بالکل عریب اگر ہم کسی ٹی وی چینل کی بات کریں اور خاص طور پر ای آر وائپرس کا پروگرام شانے رمضان جو کہ بہت دیکھا جاتا ہے تو ایک پریشر ہوتا ہے ہر بندے کے دماغ پر کہ یار اتنے بڑے پروگرام میں جا رہے ہیں جہاں ہر طرف کیمرے کیمرے لگے ہو اور آپ کو بولنا ہو اور لاکھوں کی تعداد میں اینا ٹائم آپ کو جو ہے دیکھنے والے سننے والے آپ کو دیکھ اور سن رہے ہو تو کافی پریشر ہوتا ہے لیکن چونکہ تقریر اچھے تھے یاد کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور تمام چیزوں کے پریکس ہوتی ہے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا ٹی وی پر آکے بولنا یا یار وی کے پلیٹ فارم پر بولنا لیکن ہاں بلکل ایسا ایک جھجک ایک ڈر دل میں ہوتا ہے کہ لائیو ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں حالانکہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں لائیو لیکن اتنا وہ ڈر نہیں ہے جتنا ادھر ہوتا ہے کیوں بڑا پلیٹ فارم ہے زیادہ کیمرے ہیں بڑے لوگ سامنے بیٹھیں تو وہ پھر تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے پھر دوسرا وہ مقابلہ ہوتا ہے یہاں تو ہم سمپل گفر کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ مقابلہ کوئی غلطی نہ ہو جائے ہار جیت کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو کافی مسائل ہوتے ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں جھجک ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جو اے آر وی کا مقابلہ تھا اس میں سرخرور ہے اور اب انشاءاللہ سیکنڈ ڈاؤن وغیرہ ہوگا بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے انشاءاللہ وہاں پہ بھی سرخور ہوں گے انساب میں ایک بات آپ نے یہاں پر کری کہ میں جو ہے وہاں پر ایک پریشر بلڈ اپ نہیں ہوتا یا اتنا پریشر نہیں تھا تو پریشر ہم نے جس طریقے سے ہم آل پاکستان کے لئے گئے تھے ہم لوگوں نے ساتھ ہی ایک آل پاکستان میں شرکت کی تھی اور ہم لوگوں نے وہاں سے ہیدراباد کے لئے پرائزیز جیتے تھے ہم نے پوزیشنوں ٹاگر لے کر آئے تھے اسپیک فوروسین تری کی میں بات کر رہا ہوں ہم لوگ ساتھ ہی ایک سفر پہ گئے تھے کراچی اور وہاں پر ہم بول کر آئے تھے تو وہاں پر انساب ایک پریشر وہاں کا بھی ایک الگ ڈیکورنٹ تھا وہاں پر بھی ایک الگ پریشر تھا جو ہم یہاں آئندراباد میں ایوان بنا کر بولتے ہیں یہاں پر بھی الگ پریشر ہوتا ہے تو کیا فرق ہے مطلب کی کیا سمجھتے ہیں سننے والوں کی جو تعداد ہوتی ہیں وہ مقصود ہوتی ہے تین سو چار سو پانچ سو حد ہزار اس سے زیادہ لوگ چونکہ اس احوان میں موجود نہیں ہوتے پھر وہ بعد میں ویڈیوز وغیرہ اگر باہر جائیں تو پھر وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں لیکن اے آر و ایک ایسا پریشر ہے جہاں پر ہم لائف بول رہے ہیں یا کوئی بھی ٹی وی چینل ہو ہم اس پر لائف بات کر رہے ہیں لائف تقریر کر رہے ہیں اور پھر اٹھا ٹائم ہمیں جو ہے وہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں زیادہ پریشر ہمیں وہاں پر ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹی وی کی دنیا جہاں ہم بچپن میں جانے کا سوچا کرتے تھے ایک تو آپ کے وہ خواب بچپن والے پورے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ٹی وی پر آنا ہے ٹی وی پر جانا ہے تو وہ چیزیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں پھر دوسری بات ٹی وی جو ہے نا وہ عام دنیا سے بہت مختلف ہے مطلب اگر ہم کوئی سیٹ دیکھتے ہیں تو وہ بہت مختلف ہوتا ہے عام دنیا سے عام زندگی سے تو وہاں جا کے آٹومیٹیکل ہی آپ کا مائنڈ سیٹ سنجھانا شد ہو جاتا ہے آپ جو ہے وہ تھوڑا سا پریشر میں وہاں آ جاتے ہیں عام ایوان کے مقابلے میں اچھا ہم سب میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کیونکہ مختلف جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ہم جیسے میں اے آر میں پہ گیا یا مختلف چینلز پہ جا رہے ہیں تو آج کل سوشل لیسنسنگ کا بڑا معاملہ ہے اور چونکہ ساہر سی بات ہے ایک بابا جو کوویڈ نائنٹین کے نام سے ہم سب جانتے ہیں ہم سیس کو تو کیا مطلب اس سے مخالفت میں یہ کہوں گا کہ وہ جو دستانے ہیں یا وہ جو سیفٹی پریکوشنز ہیں ان سے کوئی افیکٹ پڑتا ہے کیونکہ بہت زیادہ مقرر ایسے ہوتے ہیں جو آج یا کل میں جو بول کر آئے ہیں میں مختلف لوگوں نے یہی بات گروپس پہ کہی بہت سارے ایسے چینلز پہ کہی یا پھر ہی میں سمجھتا ہوں چینل کتروں حوالوں تک پہنچی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم جب دستانے پہنتے ہیں تو وہ چرچر والے دستانے جو ہوتے ہیں تو وہ وہ پہننے سے ہمارا کانفیدنس لیک ہوتا ہے اور وہ جو دستانے ہوتے ہیں ان سے ہمارا کانفیدنس لیک ہوتا ہے کیا ایسی چیز ہے کیا کیا ایسی ایسا ہوتا ہے واقعی میں ہوتا ہے ہاں حریب دیکھیں اس میں ایک مسئلہ یہاں پر آتا ہے کیونکہ وہ دستانے جو ہیں وہ جس کا آپ چرچر والے دستانے کہہ رہے ہیں پاسٹک کہہ رہے ہیں تو وہ جو سرجیکل آپ کے دستانے ہوتا ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہوتا ہے اب ظاہر سی بات ہے حالکہ اتنے ایسی چل رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن وہ جو پسینہ آئے وہ آپ کو پریشان کر رہا ہوتا ہے پھر ہم لوگوں کو عادت ہے ہم اوپن مائنڈ تکریر کر رہے ہیں اوپن ہمارے ہینڈ ہے سب کچھ سیڈ ہے لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑ رہا ہے اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے چونکہ کرونا وارس کے صورتحال ہے اور ہمیں جتنا احتیاط ہم کریں ہمارے درمیان بھی سوچل ڈسٹرانسنگ ہے پہ موجود ہے تو جتنا ہم خیال رکھیں اتنا بہتر ہے ہمارے لیے لیکن وہ کہیں نہ کہیں مقرر کو تنگ کر رہا ہوتا ہے بلفرد آپ تکریر کرتے کرتے ہیں کہ ڈائس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ جو آواز ہوتی ہے وہ آپ کو کان میں آکے لگتی ہے وہ آواز وہ اسی طریقے کی آ رہی ہے وہ جب ہی کہہ رہا تھا بلکل ایسا ہی ہے تو وہ جو آواز آتی ہے وہ آپ کو کان کو پھر عجیب محسوس ہو رہی ہوتی کیونکہ آپ کا سارا مائنڈ سائٹ ہے اس وقت تکریر کے اوپر اور اچانک وہ آواز ہوئی اور آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس طرف دیکھتا ہے یہ کیا ہوا ہے تو وہ وہاں پر آکے وہ مقرر ریٹنگ کو سوٹا پریشان کرتی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ پھر بھی اتنا اس سے کوئی افیکٹ آتا ہے بلکل ایسا ہے لیکن انیس بیس ہوتا ہے تھوڑا انیس بیس بلکل ایسے ہوتا ہے اور ہیومرس تکریر میں اور جو سیریس تکریر ہوتی ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اور ہم اس کو بہت ایک الگ نظریہ سے دیکھتا ہے میرا ایک اپنا نظریہ ہے آپ کا اپنا نظریہ ہوگا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہیومرس تکریر اور سیریس تکریر کیا پھر کریں گے ہیومرس ہونی چاہیے یہ سیریس ہونی چاہیے دیکھیں دونوں تکریر دو لوگوں کے لیے کافی معنی رکھتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کا مزاج ہے ہسی مزاق بالا تو وہ ہیومرس کو بہت آسانی سے کر لیتا ہے لیکن اب مجھ جیسا کوئی سنجیدہ مقرر انتہائی سنجیدہ مقرر ہے تو اگر آپ اس کو مزائیہ موضوع دیتے ہیں تو وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پریکٹس شروع سے وہ سیریس کانٹینٹ لکھنے کی سیریس بولنے کی چہرے کے ایکسپیشن سیریس ہو رہے بہت لیکن بعد میں جب آپ کو مزائیہ ملتی ہے تو وہ جو ہے مشکل کریئٹ کرتی ہے اور اسی کے برخص اگر ہم دیکھیں مزائیہ مقررین جو ہے جو ہیومرس مقررین ہے ان کو اگر آپ سنجیدہ موضوع دیتے تو اس پر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو دو الگ لوگوں کی جو نیچر ہوتی ہے وہ اس حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر دونوں کی نیچر کے اپوزٹ کام ہو جائے تو پھر دونوں کے لئے مشکل کا سبب بن جاتا ہے زبردست ہو گیا زبردست ہو گیا یا سب کوئی سپیچ اگر یہاں پر سامین کرام کے سامنے آپ پیش کر دیں کیونکہ لفظوں کے اتار چڑھاؤ کیا آپ نے بات کری اور الفاظ کا اور جو ووکل ہوتا ہے اس کا اتار چلاؤ واقعی میٹر کرتا ہے تو یہاں مائیک الگ ہے یہاں ماحول الگ ہے تو اس ماحول میں اگر آپ یہ سپیچ کرتے تو کیسے کرتے بلکل چونکہ وہ تین میٹ کی تقریر تھی میں ذرا سا اس میں سے کچھ حصہ یہاں پر سنا دیتا ہوں دیکھنے والوں کیلئے وقت ہے نا ہمارا پاس وقت ہے ہے بلکل ہے تو ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا بے نور اجالوں کو سہر کیسے سمجھلوں تو وہ کافی اچھا موضوع تھا پھر اس پر ہم نے لکھنے ہی کوشش کی تو ہم سمم بکمن امیون کی تفسیر ہیں صدر علی وقار کہ ذرا چشم تصور سے دیکھئے ستائیس رمضان المبارک کی رات کا وہ منظر کہ جب ریڈیو پاکستان سے اعلان ہوتا ہے مبارک ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان قیام پذیر ہو چکا زیوکار ہندوستان بسنے والے مسلمان اپنی آنکھوں میں اجالوں بھری سہر دیکھنے کا خواب سجائے ہندوستان سے پاکستان کی جانے بھجرت کرتے ہیں دشپنانے وقت مسلمانوں کا ناحق خون بہاتے ہیں دجانے کتنے معصوم بچے یتیم کر دیے جاتے ہیں مگر آنکھوں میں بس اجالوں بھری سہر دیکھنے کا خواب کے صدر علی وقار نئے ملک میں اجالوں بھری سہر کا سورج تلو ہوتا ہے کہ اسے بے نوری کی چادر پہنا دی جاتی ہے کہ جب پاکستان بننے کے بس ایک سال بعد بانی پاکستان محمد علی جناہ کو خراب ایمبولنس میں ہسپتال لے جانے کا رامہ رچایا جاتا ہے پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور آزاد ملک ہونے کے باوجود بھی پاکستان کو انگریزوں کے نقشے قدم پر چلایا جاتا ہے تو میرا دلو دماغ پکار اٹھتا ہے کہ بے نور اجالوں کو سہر کیسے سمجھ لوں تم لاکھ کہے جاؤ یہ عبرات نہیں ہے تو وہاں تو ہم جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا مختلف کرائٹیری آتا ہے تھوڑا سا مختلف معاول ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ جوش بھی ہوتا ہے جذبہ بھی ہوتا ہے یہاں کا معاول تھوڑا سا چینج ہے لیکن پھر بھی اپنے آواز کا اتا چڑھو محسوس کیا ہوگا کہ کہیں میں تیز بول رہا ہوں کہیں میں ہلکہ بول رہا ہوں اور یہی ہماری تقریر کا حسن ہوتا ہے بلکل ایسا یہ ہے سامین اکرام بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر تقریر کرنے میں اور کھڑے ہو کر تقریر کرنے میں بہت فرق ہے اور ہم کیونکہ ہمارے جیسٹرز علگ ہوتے ہیں ہماری باڈی لینگویج علگ ہوتی ہے اور یہاں پر ہم بہت کمپوز ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے یہاں بہت کمپوز ہو کر بات کرنی پڑتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سامین اکرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے میں یہاں پر اس بات کو کنٹینیو کوشش کر رہا تھا کنٹینیو کرنے کے لیکن مجھے ایم سی آر لوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے یہاں بریک کا وقت ہے ہمیں اکرام ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہیں جائے گا دیکھتے لئے یہ پروگرام حسنہ بیان عریب شک کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ایک ایک ایسا واقعہ ہے بلکل عریب ایک واقعہ ہے بلکل پیش کریں پھر سانا سننا چاہیے بھٹو صاحب کا واقعہ میں نے پڑھا اور مجھے کافی پسند آیا وہ ان کے کانفیڈنس لیول پر اس پر بات ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ بھٹو صاحب کمیشن کا ٹیسٹ دینے کیلئے بیٹھے ہوئے تو چار افسران ان کے سامنے موجود ہیں کیا بات ہے؟ بھٹو صاحب جو ہیں وہ چونکہ سوڈینٹ تھے اس دور میں اور کمیشن کا ٹیسٹ صاحب تو وہ بیٹھے ہیں چار افسران کے سامنے افسران سوال کرتے ہیں بھٹو صاحب جواب دے رہے ہیں سامنے سے سوال ہو رہے ہیں بھٹو صاحب جواب دے رہے ہیں وہاں سے سوال آ رہا ہے یہاں سے جواب جا رہا ہے بھٹو صاحب کی تیار یہ بہت اچھی ہے اب وہ افسران بھٹو صاحب کا لیول کانفیڈنس لیول چیک کرنے کے لئے ان کو بھلتے ہیں اپنی آنکھیں بن کرو اب بھٹو صاحب کو کہتے ہیں آنکھیں بن کرو بھٹو صاحب آنکھیں بن کر دیتے ہیں وہ ٹیبل پر ایک گلاس رکھا ہوتا ہے سٹیل کا وہ سٹیل کا گلاس اٹھاتے ہیں اس کے نیچے ایک سکھا رکھتے ہیں اور گلاس کو الٹا کر کے سکھے پر رکھ دیتا ہے بھٹو کہتے ہیں آنکھیں کھولو بھٹو صاحب آنکھیں کہتے ہیں بھٹو اس گلاس کے نیچے سکھا ہے اس گلاس کو ہاتھ لگا ہے بگر سکھا نکال لے گا اب یہ ایک ناممکن سے سوال ہے کہ ایک بندہ جادوگر تھوڑی ہے کہ وہ سکھے گلاس کے نیچے سے سکھا نکال لے گا اب یہاں بھٹو صاحب کا کانفیڈنس لیویل چیک کریں بھٹو صاحب جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے اتنے بھرم سے کہتے ہیں کہ اس گلاس کے نیچے سکھا نہیں ہے اب افسر کہتا ہے بھائی میں نے سکھا رکھا ہے اس گلاس کے نیچے سکھا ہے بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں اس گلاس کے نیچے سکھا نہیں ہے اب بحث جال رہی ہے بھٹو صاحب کہتا ہے گلاس کے نیچے سکھا نہیں ہے آفیسر کہہ رہا ہے میں نے خود سکھا رکھا ہے گلاس کے نیچے سکھا ہے اب وہاں سے بھٹو صاحب اپنی بات پیادے ہوئے ہیں یہاں سے افسر نہیں چکے رکھا ہے سکھا اس کو معلوم ہے اسی کشمہ کشمہ جو افسر ہے اس کو غصہ آتا ہے وہ غصے میں کیا کرتا ایک دم گلاس اٹھا لیتا یوں ہی گلاس اٹھاتا ہے بھٹو صاحب کیا کرتا سکہ اٹھاتا ہے کہتے ہیں یہ لوگ گلاس کو ہاتھ لگائے بغیر میں سکہ نکال کے دکھا دیا اب یہ جو ہے ان کا confidence level ہے کہ انہوں نے ایسی چیز ایسے موقع پر جہاں پر انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے کمیشن کا ٹیسٹ ہے زندگی کا بہت اہم ٹیسٹ ہوتا ہے کمیشن کا وہاں پر ایسا سوال کر دیا جائے ایسا کوئی منظر بنا دیا جائے کہ گلاس کو ہاتھ لگائے بغیر آپ نے سکہ نکالنا ہے تو وہ بھٹو صاحب کی میں کہوں گا کہ وہ موجودہ ان کا دماغ تھا اس ٹائم پر ان کی جو سوچ تھی ان کا جو confidence level تھا وہ اتنا high تھا کہ انہوں نے اپنے انداز سے اس گلاس بھی اٹھوا لیا اور اس سکہ بھی نکال کے دکھا لیا کیا بات ہے زبردہ ہم سب کوئی ایسی poetry آپ کو پسند ہو یا کوئی ایسی پڑت آپ کو پسند ہو کیونکہ وقت کلیل ہے اور باتیں طویل ہیں اور بات کرتے رہیں گے تو باتوں سے باتیں نکلتی رہیں گے تو کوئی ایسی poetry آپ کو پسند ہو تو وہ اگر سامین کی سامنے پیش کرنا چاہے آپ تو جی ہاں بالکل وطن سے محبت ہے اور وطن سے محبت کے لیے poetry میں پیش کر رہا ہوں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھاو اٹھا تیرے بیٹے تیرے جاباز چلے آتے ہیں ہم ہیں جو ریشموں ترخواب سے نازب تر ہیں ہم ہیں جو آہنوں فولات سے ٹکراتے ہیں ہم نیروندہ ہے بیابانوں کو سہراؤں کو ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں ہم سے واقف ہے یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں ہم سب کوئی ایسا پیغام دینا چاہے کیونکہ ہم اختتامی لمحات میں ہیں اس وقت پروگرام کے تو کیا کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ ہم نے فورمیٹ یہ رکھا ہے کہ ہم آخر میں ایک پیغام ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں الودہ لیتا ہوں پھر انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے ہفتے ہفتے ہمارا پرگرام آتا ہے رات گیارہ بجے حسن بیان عریب شیخ کے ساتھ حدرباد نیوز پر لائیو آتا ہے تو آپ کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے جو ہمارے آپ کے پیچھے جو مقرر آ رہے ہیں جو آپ کے فوٹسٹیپس کو فالو کرتے ہو مقرر آ رہے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں گے بس عریب ایک ہی پیغام ہے کہ ایک ہی نصیحت ہے کہ اگر آپ نے مقرر بننا ہے اگر فن خطابت کا شوق ہے تو پھر اس شوق کو اپنے اندر جگائے رکھئے خود کانٹینٹ لکھنا سیکھ لیجئے خود تقریر کرنا سیکھ لیجئے اور پھر جو بھی موقع ہے اس موقع کو جانے نہ دیجئے مطلب اگر ہم اپنی بات کریں تو ایک ایسا دور جب سکول کالج کا بچہ ہوتا ہے تو اسے گھر والے گھر میں رکھنے ہی کوئش کرتے ہیں کہ ابھی سکول کا بچہ چھوٹا ہے یا کالج کا بچہ بھی چھوٹا ہے تو اگر کوئی موقع آتا ہے تو اس موقع کو جانے نہ دیں آپ کو کوئی بھی پرجویٹی ملری آپ اس کو آویل کریں وہاں جائیں ہار جاتے ہیں نو ایشو کیونکہ میری استاد نے مجھے کہا تھا کہ جب میں اپنا پہلا مقابلہ ہار گیا تھا تو کافی اداس تھا میری استاد نے مجھے کہا یہ تمہاری ہار ہے نا یہ تمہاری جیت کی پہلی سیڑھی ہے کیا بات تو اگر آپ یہ تک ہارتے نہیں تو جیت کی طرف آپ قدم نہیں بڑھاتے تو آپ نے جانا چاہیے کوئی بھی مقابلہ ہے وہاں جائیں کوشش کریں اپنا کانٹینٹ لکھیں نہیں آئے گا جیس کو پسند کوئی بسلہ نہیں ہے لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے سیکھ جائیں گے اور ایک دن آئے گا آپ کتاب بھی لکھنے کے ماہر بن جائیں گے اسی طرح پھر بولنے کی بات ہے پریکٹس کرتے رہیں پریکٹس میں کمن پرفیکٹ تو بولتے رہیں کوشش کرتے رہیں اور اگر آپ کے اندر ڈیبیٹر بننے کا شوق ہے تو پھر اس شوق کو جگائے رکھیں کیونکہ اگر یہ شوق مان پڑ گیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر یہ شوق پروان چڑ گیا تو آپ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں کیا بات ہے بس اس دنی شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں میں تیرہ حسن تیرے حسنے بیان تک دیکھوں سامنے کرام اسی کے ساتھ اپنے میزبان عریب شک کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے منگل کے دن اور رات تک گیارہ بجے صرف حیدرباد نیوز پر تب تک کے لیے اپنے میزبان عریب شک کو دیجئے اجازت اللہ حامی و نصر